بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم بچوں ہم ہیومن ریلیشنز کی اسائنمنٹ کریں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں پہلے لرننگ اوبجیکٹیف کیا ہے تو لیڈ سٹوڈنٹس انڈیسٹینڈ چیلنجز آف جوب مارکیٹ انڈ سٹار ٹھنکنگ آور دیو پوٹینشل کیریئر چوائز کہ سٹوڈنٹس کو اس قابل بنایا جائے کہ جوب مارکیٹ میں جوب چیلنج چاہ رہا ہے مطلب اتنا زیادہ ایک آپ کہلے کمپیٹیشن جوب مارکیٹ میں اس کے بارے میں سوچیں اور آپ کو اس کے بارے میں سوچیں گے ہیڈک لیں گے تب ہی اس قابل ہوں گے تب ہی انیبل ہو سکیں گے اپنے جوب کریئر کے بارے میں سوچ سکیں ٹھیک ہے آپ نے مطلب ہی آپ مائنڈ سٹ بنانے لیں اسائنمنٹ کرنے سے پہلے کہ یہ آپ کو سوچنا ہے اور یہ اس میں کرنا ہے ٹھیک ہے لڑننگ آؤٹکمز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا مائنڈ سٹ ڈیویلپ ہو جائے ٹھیک ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ کرنے کے بارے میں اپنی کیریئر چوائز کے بارے میں اپنی پریفرنسز اپنی ترجیحات کے بارے میں پتہ چلے گا آپ نے کس چیز کی پریفرنسز اس اسائنمنٹ میں کرنے ہیں جن پر فوکس کرنے ہیں اپنے کیریئر چوائز کرنے کی جو آپ کی ترجیحات ہیں ان پر آپ نے فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے تینک آور کرنا ہے کہ اس پر پوشیبل سکلز پہ جو آپ اکوائر کر سکتے ہیں اپنے کیریئر میں ایکزل کرنے کے لیے ٹھیک ہے پریمیسز جو اب ہم نے کرنا ہے جس پریمیسز کے ہم نے انڈر رہے کے اپنی اسائنمنٹ کرنی ہے وہ دیکھتے ہیں اکارڈنگ تو دا ریسرچز ریسرچز ڈیفرنٹ ریسرچز کے مطابق دسٹرپٹیو چینجز ٹو بزنس موڈلز ویل ہیو اپنی پرونڈ ایمپیکٹ اون دا ایمپلائیمیٹ لینڈسکیپ دسٹرپٹیو دسٹرپٹیو کا مطلب ہوتا ہے ایک انٹرپشن جو ہوتے ہیں خلل پیدا ہوتا ہے کسی چیز میں اس کو کہتے ہیں کہ بزنس موڈل میں جو خلل پیدا ہو گئے کس وجہ سے بلا یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو خلل پیدا ہوئے اس نے جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کے لینڈسکیپ میں بہت بڑا ایمپیکٹ کیا بہت اثر چھوڑا ہے دا میجر دسٹرپٹیو چینج آف ٹوانٹی ٹوانٹی اس کوویڈ نائنٹین جو بڑا خلل ہے وہ کوویڈ نائنٹین ہے کار ٹوانٹی ٹوانٹی کے چینج جو بزنس کریئر میں چینج ہے وہ بڑا بڑا دسٹرپٹیو کس نے کیا کوویڈ نائنٹین نے جو دسٹرپٹیو آل سورٹ آف بزنس آف تا ورڈ تھرہو پینڈیمک انڈیوز لوگ ڈاؤن انڈ گلوبریزیشن کہ لوگ ڈاؤن کے تھرہو اور دنیا میں ایک قسم کا مطلب دنیا کو ایک کہتے ہیں ہم اس کو ایک کہہ لیں آپ بیسے کہ اس کو جکٹ دیا جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو اس طرح جیسے لوگ ڈاؤن آپ کو پتہ ہی رہا ہے تو سارے ایک سپورٹ ایمپورٹ ایون کے انٹرنیشنل لیول پہ گلوبریزیشن لیول پہ کتنی زیادہ اس میں کتنا زیادہ اس کو مطلب کتنا زیادہ اس پہ اثر انداز ہوئے بزنس پہ ایکانومی پہ کنٹری کی ایون کے جو بڑے بڑے جو ایکانومی بہت سٹرانگ کنٹریز تھے ان کے بھی ایکانومی بہت زیادہ ڈسٹرپٹ نہیں ہوئی بلکہ وہ اتنی نیچے فال کر گئی ہے کہ وہ ڈسٹرز حد تک مطلب اتنی ڈینجرس حد تک وہ فال کر گئی ہے بل ہم دیکھتے آگے دس سیچویشن کریٹی کا ہائیلی کریٹیڈا ہائیلی انسرٹین آؤٹلوک فور دہ جوب مارکیٹ آف پاکستان انڈ ڈیز سیریس پینک انپوٹینشن انٹرنٹس ایس ویل ایس اندہ انگزیسٹنگ جوب ہولڈرز یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی جوب ہولڈرز ہیں جو پہلے جوب کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک پرابلم ہے سیریس پینک کا مطلب ہوتا ہے ایک کنڈیشن ایک بیچینی اور اس کو کہتے ہیں خلل جس کو کہتے ہیں ایک شدید قسم کا ناغہانی کنڈیشن جس کو کہتے ہیں مطلب ایک سیریس ناغہانی قسم کی کنڈیشن نے یہ حل کیا پڑا تو پاکستان میں تو سیچویشن کا سیریس جو پینک سیریس اس کا ایفیکٹ ہوئے وہ کیا ہوئے کہ جوب مارکیٹ جو پاکستان کی ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوئے اس سے اور جو ایجسٹنگ جوب ہولڈرز جو پہلے سے جوب کر رہے تھے ان کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہو جائے ٹھیک پوٹینشل انٹرینٹس کا مطلب ہوتا ہے جو نئے آنے والے جوب مارکیٹ میں جنہوں نے انٹر ہونا تھا ان کے لئے بہت سی سیریس پینک سیریس پرابلمز کریے چوئے ہیں مطلب کہتے ہیں جو پہلے والا اور پاسٹ کا مطلب ہوتا ہے باد والا کہ کرونا کے پہلے اور بعد والے ایرا میں اس دونوں زمانوں میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دنیا کا کام ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے سم جابز آر چینجن فاسٹر دن ایڈرز اور کچھ جو جابز ہیں وہ ان کی نویتی بدل گئی ہے مطلب اس میں آپ اس طرح انجامپل لے کے سمجھ لیں کہ جیسے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس بہت ہائی لیول پہ ہوتا تھا ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آئل ہے نا آئل اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ایک ویلو ہوتا ہے پیٹرول اس کو کہتے ہیں پیٹرول کے بھی ویسے ہوتی ہے مطلب آئل جب ہوتا نا وہ ایک خام خام جو ہوتی ہے اس کی کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے رف کنڈیشن میں ہوتا ہے اس میں بہت ساری پیٹرولیم آئل اور دیر ساری آئل کے مسئلوات مطلب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بہت ڈیمانڈ تھی لیکن کرونا کے عراہ میں اس کا بھی اتنا ڈینجرس حد تک فال ڈاؤن ہو گیا نا کہ بہت زیادہ مطلب خطرناک حالت تک وہ بھی جا پہنچا ہے تو جو دوسری جابز ہیں اور بھی آپ اس کے لے لیں جو آئل کمپنی کے مینجر تھے بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول پہ جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں جو ڈیلرز ہیں مطلب ان کو کتنا ایفیکٹ ہوئا ہے ایک یہ ایک بڑا انٹرنیشنل لیول پہ جو کریئر ایکسپرٹ ہیں یعنی کریئر بوئیڈ کرنے والے ایکسپرٹ ہیں وہ اب یہ سوچتے ہیں کہ نیو ورک فورس سٹریجیز ہمیں اپلائے کرنے پڑے گی ٹوینٹی ٹوینٹی میں جابز کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے مطلب ایک اگلا جو ہمارا سٹریٹیجک پلین تھا ہمارا جو پہلے والا سکیلٹن تھا وہ ایک قسم کا دسٹرپٹیو ہو گیا ٹوٹلی وہ ڈیزاسٹرس حد تک کہہ لیں مطلب دسٹرپٹیو ہو گیا تو اب ہمیں نیو ڈیزائن کرنا پڑے گا بچے میں آپ کو یہ اس کے زیادہ ڈیٹیل سے سمجھا رہی ہوں کیونکہ آپ کے جو اسائنمنٹ ہے جو اپنے کام کرنا وہ ٹوٹلی اس پہ بیس کرتا ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گا تو آپ اس کو لکھ سنگے گے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھے کہ میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں آگے دیکھیں ایمپلائیز ملازمین اس ریٹ پہ بھرتی کیا جائیں گے اس ریٹ پہ ہائر کیا جائیں گے جس ریٹ پہ ان کی سکلز ہیں مطلب جتنی زیادہ آپ دیٹیڈ ان کے پاس جتنی زیادہ موڈرن سکلز ہوں گے اس ریٹ پہ ان کو ہائر کیا جائے گا ٹھیک ہے پوزیس کا مطلب ہوتا ہے جتنی وہ پوزیس پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ملکیت جتنی وہ سکلز اچھی پوزیس کرتے ہیں جن سکلز کے اچھی مالک ہیں اس بیس پہ ان کو ہائر کیا جائے گا بردو کویسٹن اس وچ سکلز آر دے لیکن اب سوال جب پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی سکلز ہیں جن کو ہم اپڈیٹی سکلز نوٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بار ایک جو چیلنجز ابھی آگے ہم نے فیس کرنے ابھی تو کرونا چاہ رہا ہے جب اس کا پوزیس رہا ہو جائے بلکل اس کے بعد جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں کتنے چیلنجز اور ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان چیلنجز کو ہم ٹیکل کرنے کے لیے فیس کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سے ٹولز کریں گے اور جو سکیل فول انڈیویجیل جنہیں جو مہارت رکھتے ہیں والے لوگ اپنے کام میں ان کو کیا چینجز اڈاپٹ کرنے پڑیں گی ظاہر ہے ان کو بھی جب ایک پورا انوائلمنٹ پورا سیکیلٹر نہیں چینج ہو رہا تو ان کو بھی کچھ چینجز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے تب ہی وہ ورک پلیس پر ایگزیسٹ کر پائیں گے تو ان کو کون سی چینجز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے ریمین انڈیمارڈ اپنے خود کو ڈیمارڈ میں رکھنے کے لیے اس کو کئی ایسیز بھی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پوست کوویڈ نائنٹین یعنی کوویڈ نائنٹین کے بعد جو رہا ہوگا اس میں ہمیں کون سی نالیج سکلز اینڈ ایبیلٹیز جو ہے اور پوٹینشل جابز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے تاں کہ ہم ریمین انڈ ڈیمارڈ ہو سکیں ٹھیک ہے وچیور پوٹ فولیو کیریئرز ایکٹ ایس این ایلٹرنیٹ آف فول ٹائم جوب اور جو فول ٹائم جوب اس کے بارے میں کہہ رہا کہ اس میں کیسا پوٹ فولیو کیریئر کیسا آپ ہو کہ آپ اس کو اچھے سے اون کر سکیں گے ایس این الٹرنیٹ آف کہ فول ٹائم سوری یہاں یہ کہہ جا رہا کہ ایس این الٹرنیٹ آف فول ٹائم جوب پوٹ فولیو کیریئر بیٹا یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایسی مہارتیں حاصل کریں کہ آپ فول ٹائم جوب نہ کرنی پڑے مطلب سمارٹ ایکزیل کریں جو موڈرن سکلز ہیں اوپر بات ہوئی اپڈیٹی سکلز اتنا ایکزیل کر جائیں ان کو اتنا زیادہ آپ ان کو بارے میں کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ آپ کا پورٹ فولیو اتنا سکلز اتنی ڈیویلپ ہو جائیں کہ یہ یوز سمجھ جائیں میری بات اس کے جگہ پر فول ٹائم جو آپ کی جگہ پر ٹھیک ہے ڈیز اگر چیلنجز جو ایون میجر اکانومیز آف دا ورڈ آر ورڈ آر چیلنجز جو ہم نے اوپر بات کی مسائل انجنگ دنیا کی جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں جو میجر کنٹری جو اکانومی سٹرانگ کنٹری وہ بھی اس پہ فوکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی آگے جو آپ نے ٹیسک کرنا ہے ریکوائرمنٹس کیا ہم نے اوپر چیلنجز دیٹیل سے پڑھ لیا جو اس کو اپنے کریئر کریئر کا مطلب ہوتا ہے جس کریئر کی جس گول کی آپ خواہش رکھتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس مشکل ٹائم میں اپنا چوز کرنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کیا کرنا ہے جو دو میجر سٹیٹیجیز اوڈ آپ کرنی ہی سمجھ آگے دیکھتے ہیں پوسٹ کرونا سینریو ڈسکرائب فائیو لوجیکل میجر بیٹر کریئر پریپیرنیس کے لیے کریئر کو اچھا بنانے کے لیے پریپیرنیس ہے تیاری کریئر کے اچھے کریئر کے اپنے تیاری کرنی ہے اپنے فیوچر کے لیے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پوسٹ کرونا سینریو میں یعنی کرونا کے بعد جو فائیو لوجیکل میجر لیے جا سکے لوجیکل میجر کو ایسے میجر تو ہوتا نا مطلب کسی چیز کو پرابلم ہے آپ نے سلیوشن میجر لینے مطلب اس کو آپ نے کم کرنے کے لیے اس کے جو اپوسٹ پہ کام کرتے ہیں مطلب یہ جمعیت آپ کے کام کر سکیں فیوچر میں ایکزل کر سکیں آپ کے کیریئر پیٹنیس میں آپ کیریئر اڈاپ کرنے میں کیریئر اچیف کرنے میں مدد کر سکیں جو لوجیکل ہوں فضول نہیں لکھنے اگر اگر ایمپورٹنٹ یہ آپ کے پاس گریڈ بھی آج آپ کا آس ہوں کامپلیٹ بات ختم آپ لکھنا آپ رومان ٹوال 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 فانٹ امیس ورد یہ ساری بات جب پہلے سا ہی پتا ہے اچھے بچوں کو ٹھیک ہے اب ہم چلتے اپنی ایس اگر کسی ہم اپنا اپنا امیس ٹوان آپ لائپ ٹوپ پہ پہ ٹائپ کریں جا کے ادھر یہاں ونڈو پہ تو آپ کا ورڈ پوزیسنگ ہو کے نا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ورڈ ڈاکومنٹ یہ ہمارے پاس کھل گیا اب یہاں میں آپ کو آپ کا ایک کہہ لیں ڈرافٹ آپ کے سائنمنٹ کا میں نے بنایا آپ میں بار بار کہہ لیں کہوں گی ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کو چیٹ بلکل بھی نہیں کرنا اس سے اپنے ایڈیا لینا اور خود سے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ورڈ کھل گیا ہمارے پاس ادھر اب ہم ٹائپ کرتے ہیں پہلے ہم نے سٹریٹیجیز لکھنی ہے ان کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ بلیو میں ہم نے ایڈنگ دے لی کہ two major strategies that can be used in order to choose a desired career in this challenging time ٹھیک ہے first of all پہلی سٹریٹیجی دیکھیں first of all one should first of all one should polish one's desired skill in order to make oneself enough competent in the desired career کہ آپ کو اپنے ڈیزائر کیریئر میں یعنی کہ جس کیریئر کی آپ خواہش رکھتے ہیں جو آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں اس میں ایکزل کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنی سکل کو ماسٹر کرنا چاہیے کہ آپ اس میں اچھے سے ایکزل کر سکیں گے چیلنجنگ ٹائم ہے اگر آپ اپنی سکل میں ماسٹر رہی ہوں گے بہت سارے لوگ ماسٹر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن آپ کو ان ماسٹرز کو بھی جب ان کو کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنی سکل کو اچھے سے پالش کرنے چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک سٹریٹیجی ہوگی آپ چلنجنگ ٹائم میں اپنے ڈیزائر کیریئر کو چوز کیسے کر سکتے ہیں اس کی دوسری سٹریٹیجی دیکھیں ان آرڈر ٹو چوز دا ڈیزائر کیریئر اپرسن شوڈ میک ہمسیل ف یونیک ہمسیل ف یونیک انیز پروفیشن کہ اپنے پروفیشن میں یونیکنس لانی ہے یونیکنس مطلب کہ ایسا یونیکنس ایسی کوالٹی جو اور کسی میں نہ ہو مطلب آپ کے ظاہر ہے کمپیٹیٹرز بہت سارے ہوں گے لیکن آپ کو خود میں یونیکنس لانی ہے اور آگے ساتھ اس کے اٹیش لائن ہے کہ یونیکنس کین بی اچیوڈ بار پریکٹیسنگ ڈیزائر سکل کہ جو آپ کی سکل ہے اس کو بار بار آپ پریکٹیس کریں تاکہ آپ کی اس میں یونیکنس آجائے ڈیفینیٹ بات ہے کچھ بھی چیز جب اچیو کرنا یا گین کرنا کچھ بھی چاہتے ہیں یا کچھ سیکھنا چاہے ہیں تو جب تک آپ اس کی بار بار پریکٹیس نہیں کریں گے جو اپنی ڈیزائر سکل ہے آپ کو جس سکل کو آپ اپنے ایسا کیلئر اڈاپ کرنا چاہتے ہیں اس کو بار بار پریکٹیس کریں اتنی پریکٹیس کریں کہ پریکٹیس اگین اڈ اگین جہاں تک آپ سکل ماسٹر کریں یہ دو سٹریٹیجیز ہو گئی ہیں ہیڈنگ میں دو لکھا ہے اپنے دو ہی لکھنی ہے میں نے دو سے زیادہ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کا کانسیپ کلیر ہو جائے اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ کے آپ کا مائنڈ کلیر ہو اور آئیڈیا لے کے اور آپ اپنی دو اچھے سے ان سب کو ملا کے دو خود سے اچھے سے بنا سکیں چیٹ نہیں کرنا ان کو آپ پڑھیں اچھے سے ساری سکلز کو جتنی بھی میں نے سٹریٹیجز بتائیں ہیں اور خود سے دو ڈیویلپ کریں اپنے سے تھرڈ دیکھ لیتے ہیں ان دس چیلنجنگ ٹائم ویرہ مینی پپل آرین جواب مارکیٹ کے اس مشکل دور میں جب اتنے زیادہ لوگ جواب مارکیٹ میں ہیں اپرسنگ ایگر ٹو اچیو ایس دعای کریئر نیڈ ٹو بیکم انف سمارٹ اینڈ کانفیڈینڈ کہ اس کو پہلیت بات ہے کانفیڈینڈ کہ اگر وہ یہ چیز کر رہا ہے تو اس طرح اس کے کانفیڈینڈ اور اتنا جذبہ مطلب اتنے وہ دل سے کرے کہ وہ یہ کرے کہ پھول اپنے آنیسٹری اور اس میں سارا اپنا ہرٹ اور سول ایک بار اس میں کر لگا دیں پھر باقی جو ہوگا پھر وہ دیکھ رہے گا مطلب اس کو کانفیڈینڈ ہونا تھی اگر پہلے ہی وہ ہاں یا نہ میں پتہ نہیں میں ادھر جاؤں گا مطلب مجھے سیلیکٹ کریں گے یا نہیں یا مطلب اس کو اگر کنفیوجن ہے پہلے ہی وہ کلیر نہیں ہے اپنے مائل میں تو پھر تو وہ اس میں کبھی بھی ایکجل کر ہی نہیں سکتا ویسے بھی نہیں کر سکتا ابھی تو ویسے اتنا چیلنجنگ ٹائم اور پرابلما نیکس ٹور دیکھیں کہ چیلنجنگ ٹائم چیلنجنگ ٹائم چیلنجنگ ٹائم باقی اور یہ وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو اسے ٹیٹیجی عرب کرنی ہے کہ ایک 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 ایکچ پرسن لائل ہے اونیسٹ ہے اور اپنی سکل میں وہ ماسٹر ہے تو پھر وہ ڈیفیٹ کوئی بھی اس کو ڈیفیٹ نہیں کٹ سکتا مطلب کوئی بھی اس کو کس دن دیکھ سکتا جتنہ مرضی چیننگ ٹائم ہو یا جتنی مرضی جو مشکل صورت حال ہو ٹھیک ہے سو این ادر سٹیٹیڈی ٹو چوز دے ڈیزائر کریئر is to work with ڈیونیسٹی کہ آپ کو اپنا ڈیزائر کریئر چوز کرنے کے لیے ہمیشہ ہونیسٹی ورک کرنا ہے نہ کہ آپ اس کے لیے ٹکس یوز کریں یا پھر غلط تراثتے یوز کریں ٹھیک ہے ان کو ہم بولٹس دے لیتے ہیں یا ان کو نمبرنگ دے کر لیتے ہیں آپ نے تو دو ہی دینے آیا ہے دو ہی نمبر آپ کے ہوئے گے لیکن یہ زیادہ ہے پانچ پانچ ماں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بندہ اپنا کیریئر اچیف کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود سے بھی اور اپنے کیریئر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے یہ ہمارے پانچوں کے ان کو آپ نے کوپی بلکل بھی نہیں کرنا ہے ان کو پڑھ کے خود سے آپ نے دو صرف لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ان پانچوں میں بات ایک ہی کی گئی ہے لیکن ورڈنگ علیہ دا ہے آپ میں بھی بات تو یہی کرنی ہے لیکن ورڈنگ اپنی چوز کریں تاکہ آپ کا پلیجرزم نہ آئے اور آپ اچھے گریٹ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے لوجیکل میرز لکھنے تھے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہائیڈنگ ہو گئی یہ بولڈ ہماری بلیو میں اور نیکسٹ ہم بلیک میں لکھ 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 بھی لینے پڑھیں گے اور collectively collectively مطلب as a society بھی لینے پڑھیں گے وہ میئر تب کہیں جا کے کیریئر بیٹر اچھیو ہوگا ٹھیک ہے کہ اگر کہنا ایک بندہ صرف کوشش کرے تو اس کے باس کا کام نہیں ہے دونوں طرح سے یہ میئر نیسیسری ہیں ٹھیک ہے اور دیس میئر شود آلسو بھی ٹیکن نیشنل لیول نیشنل لیول پہ بھی گورمیٹ کو بھی چاہیے کہ ان میئر کو اڈاپٹ کرے ٹھیک ہے اگر میئر آپ نے تو پانچ لکھنے ہیں میں نے فائف سے زیادہ لکھے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے آئیڈیا کلیر کر سکیں پہلا میئر دیکھیں فرسٹ آف آل ان کو پہلے نمبر کر لیتے ہیں ان کی کہ فرسٹ میئر ہے فرسٹ آف آل شود بھی یہ ہمارے نمبرز میں آگے اب ہم اس کو لکھتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں کہ پہلا میئر دیکھیں فرسٹ آف آل گورمیٹ شود پی اٹینشن ٹو آز مکسیمم پوسیبل اپرچونٹی آل سورس آف جاب کہ ساری جو جابز کی فیلڈ ہیں جو سارے جاب کے میدان ہیں مطلب سارے جابز کے میدان ہیں مطلب جیسے تیچنگ ہو گیا پروفیشنلی ہو گیا ڈاکٹر اور آپ کہہ لیں کہ ایڈوکیٹیزم ہو گیا اور سارے کے سارے جو ہیں مطلب ایک وکیل کیا اگر ڈاکٹروں کا شعب ہے اس میں یا نرسوں کا شعب ہے یا اگر دوسرے آپ دیکھ لیں کہ اوفیسرز کا شعب ہے ڈیموکریٹس نہیں کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بیوروکریٹس آنکہ بیوروکریٹس اور جتنی بھی مطلب اس کا انشورٹ یہ کہ ساری جو جواب کی قسمیں ہیں سب میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپرچونٹیز کریئٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو اس میں انپوٹ ان کو دیا جا سکتے ہیں ان کو انپوٹ کر کے میکسیمم آؤٹپوٹ اس ہر جو پروفیشنل سے گین کیا جا سکتے ہیں سیکنڈ جو میر ہے وہ لکھا ہے کہ کورسیز لیٹیڈیو کیایر پریپیرڈس شوڑ بینٹووینٹ آنٹوینٹ آن لیول آن لیول پر پاؤکوزیسی مطلب تمام لیول پر کورسز آنٹوینٹاک کروائی جائیں مطلب لوگوں میں جب تک آویرنیس ہی نہیں ہوگی کہ یہ چیز ان کے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے تو وہ اس پر کیسے کوئے کسے فوکس کر پائیں گے so that the people become aware of the importance of career choosing ٹھیک ہے کہ لوگوں کو ان کے career choose کرنے کی importance کے بارے میں بھی guideline ملنی چاہیے تاں کہ وہ اس کو serious رہ سکیں اور اس پر focus کر سکیں ٹھیک ہے اور better career adopt کرنے میں یہ چیز بھی ان کی مدد کریں گے third measure دیکھیں at individual level a person should practice the skills in which he is interested do not بندے کو ہر individual ہر person کو اس skill میں صرف practice کرنی چاہیے اور اس skill کو adopt کرنے چاہیے ایزا کیریئر جس میں وہ interest رکھتا ہے do not try to be a master of all trades master of all trades کا مطلب ہے ہر فن مولا بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کے میں ادھر بھی یہ بھی انٹرویو ڈے لوں گا وہ بھی جواب کرنے ہوں گا یہ بھی پانچ چھے جاند apply کر دیا اور جو آپ کے practice ہے اچھی والی وہ کسی میں بھی نہیں ہے تو better career preparedness تو پھر دینا نہ ہوئی مطلب یہ تو ایک ہے نا تکہ لگا لیا جہاں گیسک ہو گیا آپ ایک اس skill کو لیں اپنے اس کو polish کریں اس کو ایزا کیریئر adopt کریں confident رہیں خود کو honest اور loyal لیں اپنے aim کے ساتھ اپنی skill کے ساتھ so that you can achieve your desire کیریئر ٹھیک ہے نا not کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ہر فن مولا بنیں یا jack of all trades master of all trades بنیں ٹھیک ہے نا next دیکھتے ہیں میں یہ in the modern era of technology online earning should be encouraged in order to achieve a better career کہ ابھی جو اتنا مشکل دور چل رہا ہے online earning جو ہے مطلب technology اتنی زیادہ enhance کر گئے کہ سب چیزیں technology کے ذریعے possible ہیں تو earning کے لیے بھی jobs کے لیے بھی technology کو ہمیں use کرنا چاہیے اس کی جو use ہے اس کو ہمیں encourage یعنی کہ اس کی حصلاف صحیح کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا better career preparedness میں ایک قسم کی ہے ٹھیک ہے کہ better career ہمارا حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گا ایک logical measure آئی ہے بھی 5 پہ دیکھیں freelancing should be encouraged either national as well as individual level freelancing کہتے ہیں کہ online earning ایک قسم کیسی ہے کہ ایک type ہے freelancing آپ کو اگر تھوڑا بہت اس کی نو ہو تو آپ کو پتا ہونا ہوگا کہ freelancing ہوتی ہے مطلب آپ اس کو in short ایسے سمجھ لیں کہ گھر بیٹھ کے جو job کرتے ہیں خود سے جو مطلب online job کرتے ہیں اس کو freelancing ایک type ہے اس کی تو اس کو freelancing کو بھی encourage کرنا چاہیے national level پہ بھی اور individual level پہ ٹھیک ہے تانکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سکل کو بھی اپنے polish کریں اس میں excel کریں اور اپنی job opportunity یا job career ہے اس کو settle کر سکیں اس کو achieve کر سکیں 6 نمبر پہ in modern age of technology where maximum works are done by the use of computer and laptops یہ بات وہی جو میں نے اوپر آپ کو بتائی کہ بات اوپر بھی ہم نے وہی لکھا ہے یہاں بھی وہ سیب ہم نے words change کر دی ہیں کہ جو ابھی modern age میں زیادہ سے زیادہ کام کمپیوٹرز پہ لیپ ٹاپس پہ ہو رہا ہے تو کیا joblessness کی جو problem ہے وہ also should also be resolved by using technology ٹھیک ہے اس کو بھی ٹیکنالوجی جی کے ذریعے online jobs کے ذریعے freelancing کے ذریعے online earning کے ذریعے resolve کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی better career preparedness میں ہماری مدد کرے گی 7 پہ ہے every person should adopt the career in which he is possessing natural ability یہ بات اوپر بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر بندے کو وہی career adopt کرنا چاہیے وہی skill اپنی polish کرنی چاہیے جس میں اس کو قدرت میں صلاحیتیں حطا فرمائیں کچھ لوگوں کے پاس naturally مطلب وہ بہت اچھے painter ہوتے ہیں بہت اچھے writer ہوتے ہیں کچھ بہت کا teaching of method sorry method of teaching teaching style اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے طرح لوگوں convince کر سکتے ہیں پھر جو آپ کے پاس natural ability ہے اسی کو polish کریں اسی career میں excel کریں تو جتنا بھی challenging time ہوگا جتنے بھی مشکل صورتحال ہوگی آپ اپنے career میں مطلب بہت اچھی طرح excel کر پائیں گے اور بہت اچھی طرح آپ اس میں صرف excel ہی نہیں کر پائیں گے ملکہ successful بھی ہو سکیں گے اپنے career میں ٹھیک ہے تو جو natural جو god gifted ability ہے اس کو اپنے as a career چوز کریں 8 پہ دیکھیں most oftenly the students are forced to excel in a career in which they are not interested at all کہ پیرنٹس یا کسی کے بھی ذریعے بچوں کو کہا کہ آپ نے نہیں ڈاکٹری بننا یا یہی کرنا ہے ان کو اس career میں مطلب ایک میں کہوں گی دھکیل دیا جاتا ہے جس میں وہ بالکل انٹریسٹ نہیں رکھتے تو اس practice کو should be and discourage اس کو minimise کرنا چاہیے تاں کہ جو better career opportunity ہے جو better career preparedness ہے وہ ہو سکے وہ اس طرح ہوگی کہ جو بندہ جب اپنی natural ability اور جو اپنی اس کی صلاحیت ہیں اس کو polish کر کے اس کو as a career چوز کرے گا اور اپنے career میں excel کرے گا ٹھیک ہے that's for your assignment again carryوں اس کو copy نہیں کرنا اور یہ جو underline چیزیں آ جاتی ہیں اس کو reform کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ left button پریس کریں اپنے mouse کا یا اپنے keyboard mouse کا right button sorry تو پھر اس کو آپ کی dictionary آ جائے گی پتا ہوگا بچوں کو لیکن پھر بھی جن کے نہیں پتا ہوں ان کے لئے ڈال اس کو آپ دور کریں اور پھر کہہ رہی ہوں اس کو copy نہیں کرنا اس کو بار بار پڑھ لیں یہ ساری باتیں آپ نے یہ لکھنا ہے لیکن اپنے لفظوں میں لکھنا ہے اپنے طریقے سے لکھنا ہے تاں کہ پلیجرزم آئے اور آپ اکچھے کے good grace بھی آسکیں ٹھیک ہے best wishes بچوں best of luck for your assignment as well as your remaining جو آپ کا time رہے گے اس کے لئے بھی اپنا خیار رکھے گا بہت سارا اللہ حافظ